اسلام علیکم میں ہوں حافظ عبدالوحاب flat earth urdu.pk سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج یہ میں ایک شارٹ ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے فورم کے تھو flat earth urdu.pk ان کے لیے میں اردو دان طبقے کے لیے میں اس ویڈیو کو اردو میں جاری کروں اردو میں بنا کر میں دوں شارٹ ویڈیو ہے کوشش کروں گا کم وقت میں زیادہ زیادہ سمجھا سکوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ناسا ناسا کی فیکری ناسا کا جیلی جو ہمیں چیزیں دکھاتا ہے وہ اور گوگل ارت پہ تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میرا ماؤس کر سر ہے فالو کیجئے گا پلیس یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے اپولو میشنز کی جب یہ چاند پر پکول ان کے چاند ناسا کے انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا یہ اس وقت کی تصویر ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں زمین کو کیسے دکھایا جا رہا ہے لازمی دیکھئے گا یہ زمین ہے چاند کے سرفیس سے زمین ایسی دکھ رہی تھی نائٹی سکسٹیز میں جب ناسا اپولو میشنز کر رہا تھا پوری دنیا کو بے وکوف بنا رہا تھا اپولو میشنز کے نام پہ اور یہ جو آپ اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ہماواری جو کہ جاسا کی مبینہ سیٹلائٹ ہے جاسا جیپنی سپیس ایجنسی اس کی مبینہ سیٹلائٹ ہے تھوڑا سا پہلی جاری کی گئی تھی یہ ٹائم لائپس ویڈیو ساڑھے تین گھنٹے کی ہے یوٹیوب پہ موجود ہے نیٹ پہ سرچ کیجئے گا مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے اس ویڈیو کو ڈیبنگ بھی ہم نے کیا ہے ہر طرح سے تھوڑا سا ڈیبنگ میں ہیں یہاں پہ کرتے ہیں تو میں نے سکرین شاٹ اسی میں سے لے کر اس مہمی بھی پیسٹ کیا ہوا ہے اب اس میں غور کیجئے گا کہ لینڈ ماسز غائب ہیں تہلی بات لینڈ ماسز غائب ہیں ایک لینڈ ماسز یہ شو ہو رہا ہے یہاں پہ یعنی زمین پہ خشکی کا جو علاقے ہیں یہ ایک تھوڑا سا شو ہو رہا ہے یہ شو ہو رہا ہے مبینہ طور پر یہ بولتے ہیں گلوب کے نیچے انٹارکٹکا ہے انٹارکٹکا کہیں بھی نہیں دکھرا یہ نیچے کسی علاقے میں انٹارکٹکا دور دور تک نہیں دکھرا اور اگر کوئی کہے کہ یہ نورت پول کے اوپر تھا تو نورت پول کے اوپر یہ لینڈ ماسز شو ہونے چاہیے تھے وہ بھی نہیں شو ہو رہے ساڑھے تین گھنڈے کی ٹائم لائفز ویڈیو ہے جس کے اندر بادل ایک دفعہ بھی نہیں موو کیے ایک دفعہ بھی موو نہیں کیے یہ تھی پہلی بات دوسری بات ہے مواری کی بات میں نے کر لی دوسری بات یہ ہے کہ چاند کا یہ بولتے ہیں کہ زمین سے چاند دو لاکھ اٹھتیس زار نو سو میل دور ہے ٹھیک ہے جی یہ اوفیشل فگر ہے گوگل سے میں نے اوپن کی ہوئی تھی تاکہ ایزی ہو ہر ایک کے لیے دھوننا آسان ہو اچھا جی دو لاکھ اٹھتیس زار میل سرفیس اگر چاند پہ کھڑے ہوں اور دو لاکھ اٹھتیس زار میل اٹھتیس زار نو سو میل ہے دو لاکھ اٹھتیس زار میل لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا سو میل سے اتنا ویسے بھی اٹھتیس بڑے بلنڈر کرتے ہیں تو ہماری اس فگر سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے سو میل کا گلوبرز کو دو لاکھ اٹھتیس زار میل دور سے زمین ایسے دکھ رہی ہے ٹھیک ہے جیسا کی جو مبینہ سیٹلائٹ جیپنی سپیس ایجنسی کی مبینہ سیٹلائٹ ہماواری جو ٹائم لیپس بنا رہی ہے وہ چاند کے پیچھے سے بنا رہی ہے فار سائیڈ ڈارک سائیڈ آف دا مون اس سے بھی پیچھے کی سائیڈ سے بنا رہی ہے زمین ایسی دکھ رہی ہے پچیس ہزار میل کتر کا گلوبرز یہ ہے چاند تین ہزار میل کتر کا یہ ہے یہ ایسے دکھ رہا ہے اب یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا یہ دونوں کون ٹھیک ہے ہمارے نزدیک دونوں فیق ہیں ناسا بھی جاسا بھی جتنے بھی سپیس ایجنسیز ہیں پوری دنیا کی بہت گلوبرز روتے ہیں اس بات پہ کہ جی اسلامی ملکوں کی سپیس ایجنسیز ہیں تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ مسلمان ہو کے جھوٹ بور رہے ہیں اور جھوٹ کو مان رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تصدیق کرو آپ بینہ تصدیق کے سچ مان رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں اس کا پول کھو رہے ہیں تو آپ ہمیں بھو رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بولتے ہیں پچیس زار میل کتر کا زمین گلوب ہے چوبیس زار نو سو ایک آفیشل ہے ہم آسانی کے لیے پچیس زار گنتے ہیں ہمیشہ میں پچیس زار بولتا ہوں میل میں میں کمفرٹ رہتا ہوں عادت ہے شروع سے تو میلز میں ہی میں بولوں گا جن عظرات کو میلز کی سمجھ نہیں ہے وہ کائنڈلی کیلکولیٹ کر لیجیے 1.6 کلومیٹر is equal to 1 مائل اب چاند کے سرفیس کے اوپر اگر آپ کھڑے ہوں جو کہ تین ہزار میل کتر کا ایک مبینہ گلوب ہے یہ بولتے ہیں ظاہر ہے ہمیں تو چاند کی ایک ہی سائٹ نظر آتی ہے ہمارے لیے it's just a disk light disk اب چاند کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہو جو تین ہزار میل کتر کا ہے دو لاک اٹھتیس ہزار نو سو یا دو لاک اٹھتیس ہزار میل زمین سے دھور ہے تو زمین ریشو اگر نکالی جائے تو ایسی دکھنی چاہیے بھول کیجئے زمین آپ کو ایسی دکھنی چاہیے جبکہ آپ کو یہ دکھائی تھی اپولو مشن میں یہ دکھائی ہے جاسانے ریسنڈلی بے وکوب بناتے ہیں آپ کو تاکہ آپ لوگ ریسرچ نہ کریں آپ لوگ ان کے دھوکے میں بیٹھے رہے ہیں ان کی پروڈکٹس یوز کرتے رہے ہیں اور ان کی چھتری کے نیچے بلکہ چھتری تو نہیں میں کہوں گا چھتری تو سائے کے لیے ہوتی ہے کمفرٹ کے لیے ہوتی ہے ان کی نگرانی میں رہیں ان کے غلام بن کے رہے ہیں گوگل ارث کے اوپر بھی میں ایک ہٹ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی گوگل ارث ہم سب کو پتا ہے اوفیشل ایپ ہے ملٹری ایپ تھی اس کی ثبوت یو ایس دیپارٹمنٹ آف سٹیٹ جیوگراؤفر ٹھیک ہے جی سٹیٹ ان کی سٹیٹ لیول کی یہ ایپ ہے گوگل سی اے اے کے انڈر چلتی ہے یہ ہائی آلٹیچوڈ ڈرونز ان کی مطلب سے انہوں نے پوری زمین کو پکچرائز کیا ہوا ہے اس لیے ہمیں اتنی ہائی ڈیفینیشن میپس ملتے ہیں لیکن ان میپس کو وہ پیٹا ہوا ہے ایک گلوب کے اوپر اس کی دلیل میں ابھی دیتا ہوں تھوڑا سا گوگل کے بارے میں بتا رہتا ہوں یہاں پہ چونکہ میں یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے دوزار اٹھارہ ورجن میرے پاس آ رہا ہے گوگل ارث پرو کا تو دوزار نو جیو بیسس کے تھروں یہ سارا انہوں نے دوبارہ اس کو اپڈیٹ کیا تھا جیو بیسس ان کی ڈی ای سلیش بی کے جی یہ ان کی سیٹلائٹ ہے مبینہ پھر اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ایس ایو کا یوز کر رہے ہیں نوہ کا یوز کر رہے ہیں نوہ یو ایس اے کی اوفیشل محکمہ موسمیات ہے یو ایس نیوی کیسی بات ہے جی یہ ایک ایپ دی جارہی ہے پوری سویلینز کو یوز کرنے کے لیے یو ایس نیوی کے تھروں چارٹنگ ساری جتنی بھی ڈسٹنسز کی ہوئی ہوئی ہے یہ انہوں نے نیوی کے تھروں کی ہوئی ہے فلیٹ زمین کو گلوپ پہ لپٹا ہوا انہوں نے این جی اے پھر اس کے بعد جی ای بی سی او یہ ان کی ساری مبینہ سیٹلائٹس اور ادارے ہیں ان کے مبینہ جن کے تھروں انہوں نے اس ایپ کو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو میں جو چیز میرا مقصد تھا دکھانے کا وہ یہ تھا کہ میں جتنا مرضی زوم ان کرتا جاؤں کرتا جاؤں زمین کا نورتھ پول غائب ہے یہ دیکھئے نورتھ پول آپ جتنا مرضی آپ بھی ایپ کے اندر کیجئے گا آپ کو ایسے ہی دکھے گا ڈسٹورٹڈ آپ کو لائنز دکھیں گی یہ دیکھئے ایسے پکزلز جب کسی فلیٹ سرفیس کو گلو پہ لپیٹا جاتا تو یہی ہوتا ہے میں آپ کو گریڈ آن کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ایزی ہو جائے یہ گریڈ آن میں نے کر دیا ہے یہ آرکٹک سرکل ہے کتب شمالی کا سرکل جو بولا جاتا ہے یہ بولتے ہیں ہمارے زمین کے جنوب پہ بھی اور شمال پہ بھی آئیس کیپ موجود ہیں کون سی آئیس کیپ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی کوئی آئیس کیپ نہیں ہے گوگل ایرث کوئی آئیس کیپ شو کراتا ہی نہیں ہے ویسے بھی آرکٹک سرکل جو ہے نو گو ایریا نو فلائی زون ہے اور اس کے ان سیونٹی فائیف نورت یعنی کہ سیونٹی فائیف نورت ڈگری سے آگے آپ جاہی نہیں سکتے نو گو ایریا ایکسپیڈیشنز کی جاتی ہیں شارٹ کمرشل ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں خانہ پوری کے لیے لوگوں کو کچند مقام پہلے جا کے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ نورت پول ہے نورت پول یہ ہے یہ درمیان میں علاسکا رشیہ سارا یہ سارا رشیہ پھر فن لینڈ میرا ماؤس کرسر دیکھئے گا فن لینڈ پھر نوروے سویڈن یہ سارے ٹچ کرتے ہیں گرین لینڈ یہ آئس لینڈ آئس لینڈ بلکل قریب ہے آرکٹک سرکل کے کینیڈا سارا یہ یہ رشیہ کی وہ ٹپ ہے جو جس کو باس فورس بولتے ہیں آپ نہ آئے باس فورس اس کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے ابھی جو مقصد ہے اس کے اوپر رہتے ہیں کہ نورت پول کے آپ جتنا مرضی زوم آؤٹ کرتے ہیں اس گلوب کے پولائرس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بلکہ حقیقت بھی ہے کہا بھی جاتا ہے حقیقت بھی ہے اور ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ ایکویٹر کے پار یعنی کہ خطے استوہ کے پار بھی دس ڈگری جنوب ارز بلد یعنی کہ یہ دیکھئے یہ ایس ٹین بلکہ ایس ٹونٹی اور ففٹین کے درمیان والے علاقوں میں بھی پولائرس نظر آتا ہے مجھے یہ بتائیے لیٹس پوز کہ یہاں پر اس ٹپ کو پریزنٹ کر لیتے ہیں ایسے پولائرس نورت پول کے بلکل اوپر ہے آپ جو مرضی کر لیں گلوب کے ٹروپک آف کینسر یہ دیکھ رہے ہیں ٹروپک آف کینسر یہ یہ اب بلکل زیرو زیرو ہوا ہے جتنا مرضی آپ اوپر چلے جائیں گلوب ہے گلائی ہے تو جی کرتے جائیں جتنی مرضی کرنی ہے آپ کو نہیں ملے گا ویو ٹروپک آف کینسر سے نیچے ٹیکنیکلی گلوب کے اندر ٹروپک آف کینسر سے نیچے خط سرطان سے نیچے پولائرس نظر آنا ہی نہیں چاہیے لیکن جبکہ اوفیشلی دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایکویٹر سے دیکھتا ہے چلیں جی مان لیتے ہیں ایکویٹر سے دیکھتا ہے ایکویٹر کے پار کیسے دیکھتا ہے نہیں دیکھنا چاہیے تھا پھر ایک اور بات جو میں اس ویڈیو میں دکھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں جی انٹارکٹکا ہے میں گریٹ بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے کہ گلوب کے نیچے جی ایک مبینہ برے آزم ہے انٹارکٹکا ٹھیک ہے جبکہ انٹارکٹکا اس کے اندرہ آپ جتنا مرضی زوم کرتے جائیں آپ کو ساؤتھ پول نہیں ملے گا آپ جتنا مرضی زوم کر لیں یہ ڈسٹورٹڈ لائنز ملیں گی اور ان پکزلز کے بارے میں یہ جس طرح یہ جڑے ہو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لائنز یہ جو پکزلز جڑے ہو ہیں یہ تب جڑتے ہیں جب کسی فلیٹ سرفیس کو گلوب بنا کر آپس میں جھوڑ دیا جائے ٹرائی کیجئے گا کسی گرافک ڈزائنر سے پوچھئے گا آپ کو یہ کنفرم بھی کر دے گا یہ بات جب کسی فلیٹ سرفیس کو آپ لپیٹ کے ایک ٹپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ لائنز آپ کو ملیں گی یہ دیکھ جبکہ انٹارکٹکا اصل میں زمین کے چاروں طرف پھیلی برفانی دیوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حفاظت کے لیے بچھائی ہے تاکہ سمندر اس کے اندر قید رہیں میں تھا حافظ عبدالوحاب فلیٹ ارت پہ ریسرچ کیجئے بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ابھی آپ کو سیکھنا باقی ہے ہم بھی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے ہمارا فورم حاضر ہے ڈسکرپشن میں دیکھئے گا اڈریس آویلیبل ہے جو سوال ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے فورم پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ